بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو اور زید پانسو ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل یہ بھی دوں گا جو ایک بڑاڈ سپیکٹرم آنٹی بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیری انفیکشن جیسا کہ بخا ٹیبل بخا نمونیا یو ٹی ای انفیکشن اور سوزا کی مواری کے لیے بہت ہی بہت ہی ٹیبلٹ ہے اور زید ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری آف سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میلے کو انفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں اور زید ٹیبلٹ کی پیکیجنگ کی تو اس کے ایک بہک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور ایک ٹیبلٹ کی قیمت ستر روپے ہے یہ مارٹن ڈو فارماسیٹیکل کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو کسی بھی میڈیگا سٹور اور فارماسیسٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں اور زید ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں ازیترومائسین پانسو ایم جی ہوتا ہے اور یہ دو سو پچاس ایم جی کی سٹرمز میں بھی دستیاب ہوتی ہے جو ایک براڈ سپیکٹم ہے جو ہر قسم کے بکٹیرین انفیکشن کو سٹاف کرتا ہے اور بکٹیریا کو کل کرتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں اور زید ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو اور زید ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ سوہ ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ کو افیکٹری ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں اور زید ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور زید ٹیبلٹ ایک براڈ سپیکٹم ہے جو ہر قسم کے بکٹیرین انفیکشن کو سٹاف کرتا ہے اگر آپ کو بخار ہے تو اس کنیشن میں اور زید ٹیبلٹ وہ ہوتی میں فید ہے اس کا نامہ اگر آپ کے فیپڑوں میں کوئی انفیکشن ہے آپ کا نمونیا ہے اپن ریسپیریٹی ٹیک یا لو ریسپیریٹی ٹیک میں کوئی انفیکشن ہے سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے سانس لینے بدشواری ہوتی ہے تو ان تمام کنیشن میں اور زید ٹیبلٹ وہ ہوتی میں فید ہے گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا ٹانسلائٹس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کنیشن میں بھی اور زی ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ہڈیوں یا جوڑا میں درد ہے یا کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی اور زی ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے یوٹی انفیکشن کے لیے بھی اور زی ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے گونوریا جس کو سوزا کہتے ہیں جس کی ویسے پیشاپ کی انعلین میں انفیکشن ہو جاتا ہے جنرل اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی اور زی ٹیبلٹ وہاں ہوتی مفید ہے اور اسی ٹیبلٹ وہ ہوتی میں فید ہے اس کے علاوہ اگر فیمیلز میں مہواری کے دوران جو ذرا بلیڈنگ ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی اور اسی ٹیبلٹ وہ ہوتی میں فید ہے اگر آپ کی جلد پر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کنیشن میں بھی اور اسی ٹیبلٹ وہ ہوتی میں فید ہے اس کے علاوہ ناک کان اور گلے میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کنیشن میں بھی اور اسی ٹیبلٹ وہ ہوتی میں فید ہے انشارٹ اورزی ٹیبلٹ ہر قسم کے بیکٹیریاں انفیکشن مخار، ٹائفر مخار، نمونیا، یوٹی انفیکشن اور سنزا کی مماری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز اب بات کرتے ہیں اورزی ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ ممولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزی ہو سکتا ہے، ورمٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائنی ہو سکتا ہے، موہ خوشک ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لہ سکتی ہے، ویورز اب بات کرتے ہیں اورزی ٹیبلٹ کے گانٹر انڈکیشن کی تو ہائپر سینسٹیویٹی والے لوگ اورزی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پرینگرن خواتین اور بریش فینک خواتین اورزی ٹیبلٹ کا استعمال صرف ٹائٹر کی دائیت کے مطابقی کریں جگر کے امراض والے فرد بھی اورزی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں دل کے امراض والے فرد بھی اورزی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اور چھوٹے بچے جن کی عمد دا سال سے کم ہیں ان کو اورزی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا اورزی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی گوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے میل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو اب تک بار وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ